السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر کسی مشرق دھوبی کے یہاں پر ناپاک کپلا دھلنے کے لئے دیا گیا اور وہ دھوبی کپلا دھونے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے یہ کپلا ایک ہوزے کبیر میں بڑے تلاب کے اندر دھویا ہے تو ایسی صورت میں وہ کپلا پاک ہوگا یا نہیں ہوگا کیا مسئلہ ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر اسی تعلق سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں تو آپ یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ جو دھوبی ہوتا ہے وہ ایک اجیر کی حیثیت سے ہوتا ہے یعنی کہ وہ کپڑے دھلتا ہے اور اس کے بدلے میں قیمت وصولتا ہے پیسے لیتا ہے اگر کوئی مشرق دھوبی ہے اور وہ کسی مسلمان کے ناپاک کپڑے کو دھوتا ہے تو وہ کپلا پاک ہوگا یا پاک نہیں ہوگا آپ یہاں پر ذہن میں رکھیں کول معاملات کے اندر مطور ہوتا ہے اس کے کول کا معاملات کے اندر اعتبار کیا جاتا ہے البتہ جو دین کا معاملہ ہوتا ہے جو دینیات ہیں تو ان کے اندر کافر کا قول مطور نہیں ہوتا ہے لیکن جو معاملات ہیں مثلا یہی کپڑے دھونے کا مسئلہ ہے تو چونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کپلا بڑے ہوس کے اندر دھویا ہے بڑے تالاب کے اندر دھویا ہے تو ایسی صورت میں اس کی یہ بات مانی جائے گی یہاں پر حکم یہی لگایا جائے گا کہ کپڑا پاک ہو گیا ہے چونکہ اس نے کپڑے کو آب کسیر یعنی زیادہ پانی کے اندر دھویا ہے تو اس سے غالباً یہی پتہ لگتا ہے کہ کپڑا پاک ہو گیا ہے امید کرتا ہوں جو بھی میں نے بیان کیا وہ آپ پر واضح ہو گیا ہوگا گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے خدا حافظ